اللہ 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 ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ آٹھ ہوا ویلوگ ہے اور ہم نے صبح کی نماز جو ہے فجر کی اسی قیام وطعام جو ہے یعنی کہ ریسٹ پلیس آرام کا جو ہے وہاں ادا کی ہے اور اس وقت دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے اور یہ صبح کا یہ لاہور سائٹ پہ دیکھیں یہ بادل حالانکہ کل ایک کافی تیز بارش بھی ہوئی ہے اور آج بھی بارش کے امکانات ہیں اور یہ سامنے جو ہیں وہ کالے کالے بادل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور صبح کا جو ہے منظر انتہائی خوبصورت اٹھ موسٹ بیوٹی فول منظر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اب دیکھ لیں آپ اور کتنا خوبصورت منظر ہے ناظرین وہی سلسلہ وہی کی کہ ہم ہماری غلطی آج میرے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا صبح جب میں نماز کے لیے وضو کرنے لگا ہوا تھا تو وہ وضو کر کے میں اٹھا ہوں اور ابھی شوز پہنے لگا ہوں تو پاؤں جو ہے وہ سلپ ہوا اور پھر دھڑام سے نیچے جا گی رہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچت ہو گئی نہیں تو وہ جو پکا فاج تھا اس پر اگر سر لگ جاتا تو اور بھی بہت زیادہ نقصان ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک بہت بڑے حادثے سے بچایا حالانکہ اس ایج میں زیادہ تر میرے جیسے جو لوگ ہیں جب وہ واش روم جاتے ہیں تو وہاں سلپ پہنے ہوتے ہیں وہ سلپی سے ہوتے ہیں یعنی کہ اور ان کی سل جاتے ہیں جس سے پھر بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے اور ٹانگ یا کھلہے کی ہڈی جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ نکل جاتی ہے یا فریکچر ہو جاتی ہے یا کوئی اور بھی فریکچر ہو سکتا ہے سر میں چوٹ لگ سکتی ہے تو اس سے پھر کئی جو ہے وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی سیریس پرابلم جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آیا کہ اس ایج میں تو ہڈی بھی جو ہے وہ نہیں جھٹتی تو لہٰذا جتنا زندگی ہوتی ہے وہ اسی میں تکلیف میں بندہ گزارتا ہے بہرحال یہ مفتاعت ہونے کے ضرورت ہے میرے ساتھ یہ حادثہ صبح صبح پیش آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں اس حادثے سے پچا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسا سلسلہ اگر ہو جائے تو فوراں جو ہے وہ صدقہ ادا کرنا چاہیے تو چاہے جتنا بھی حیثیت ہے اتنا جو ہے وہ صدقہ ادا کر دینا چاہیے اس کے بعد وہ ہی مسئلہ آ رہا تھا کہ ہم نے پیٹرل جو ہے وہ گاڑی میں نہیں ڈلوایا تھا اس وقت جو ہے وہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ رہ گیا ہے اور وہ بھی اب سپار کرنے لگا ہے اور اب ہم پریشان ہیں کہ نزدیک ترین کوئی پیٹرل پوم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اب ہم اللہ کے سہارے جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں کہیں پہ بھی آگے اب ہمارے پاس تقریبا ہم مجھے اندازہ ہے کہ تاسیہ پندرہ کلومیٹر ہی ہم آگے جا سکتے ہیں اور پھر جو ہے یہ پیٹرل ختم ہو سکتا ہے تو جو میں پہلے اپنا یہ یہ بلنڈر بلنڈر ہے یہ اس کو مسٹیک بھی نہیں کہیں گے فالٹ بھی نہیں کہیں گے یہ بلنڈر ہوگا آخر یہ نہیں کہتا ہے تو یہ اس وقت شیخ اپورا جو ہے وہ ننکانہ ننکانہ جو ہے وہ ہم کراس کر چکے ہیں اور آگے جو ہے شیخ اپورا اور لاہور حالانکہ شیخ اپورا اور لاہور کا جو ہے وہ آپس میں فاصلہ جو ہے وہ تین کلومیٹر کا ہے میں تو حیران رہ گئے تو اس وقت منظر دیکھیں بڑا خوصورت منظر ہے خوصورت منظر اور دل میں اور یہ خوصورت منظر کو بھی ہم انجوائے کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہوتی جاری ہے کہ کہیں گاڑی کا پیٹرل جو ہے وہ کہیں کسی جگہ پہ جا کے ختم ہو سکتا ہے اب مجھے اندازہ ہے کہ آگے جو ہے وہ کچھ ایسے اللہ کرے نشانات جو ہے وہ نظر آ جائیں جس سے پیٹرل پرم جو ہے وہ آ جائے جس سے ہم گاڑی میں کہ ٹینکی جو ہے وہ فیل کرا سکیں باہرال ہو چکی ہے اگر پہلے جو پیٹرل پرم گزرے ہیں وہی سے ہم اگر پیٹرل ڈلوا لیتے ہیں تو اس وقت یہ نوبت نہ آتی تو سستا تو لیئے ہیں ریسٹ بھی کر لیئے ہیں لیکن اب پریشانی جو ہے وہ یہی کھائے جا رہی ہے کہ ہم پیٹرل جو ہے کہاں سے ڈروا ہے اور پیٹرل پرم جو ہے وہ نزدیک ابھی تک نہیں آیا تو ابھی یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی مانگتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایک سسپنسر کریئٹ ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا راستے میں اور یہ جو موٹر ویز ہیں جو سی پیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ناظرین اب یہ ایرزگیز کا یہ نظار ہے کتنے یعنی کہ خوشورت اور پھلے لگ رہے ہیں مجھے اور ایسے لگ رہے جیسے ہم کہیں سوات سائیڈ پہ ہوں یا موسم بھی بہت اچھا ہے یعنی ایسی چلانی کی ضرورت بھی نہیں پڑھ رہی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہوا میں خون کی ہے یہ دیکھیں بیلکل موٹر ویز کے سفر کرتے ہوئے اس وقت موسم اور یہ سراؤنڈے کے ایرز یعنی ہے تو جا سارا یعنی کہ یہ کاشتکاری علاقہ جو ہے اب جا کے اب دیکھتے ہیں بھی کہیں جو ہے پہلے ہمارا پیٹرل والا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ حال ہو جائے تو پھر اللہ کرے کچھ سکون آئے تو یہ دیکھیں ناظرین صبح صبح کا منظر جو ہے اور پرندوں کی چاہ چاہانے کی آواز چیرپنگ آفزا بارڈز اور پھر یعنی ہر پرند چرند انسان جو بھی ہے جاندار وہ اللہ کی مدہ سرائی میں ہوتا ہے اور یہی تو بات ہے کہ صبح صویرے جو ہے وہ لازمی اٹھ جانا چاہیے اور اس سے برکت بھی پیدا ہوتی ہے اگر آپ سوئے رہیں گے تو پھر وہ سارا دن جو ہے وہ صحیح نہیں گزرتا تو یہ دیکھنے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پیٹرل پاپ جو ہے وہ نظر آ گیا آخر گار اٹ لاسٹ آہ we seen پیٹرل پاپ یہ 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 گاڑی شکر ہے جی شکر ہے کہ پیٹرل پاپ اچھا بعض جو ہے نا وہ نشانات وہاں کراس کا نشان لگا ہوا تھا کراس سے پھر اس کو ٹیک کیا ہوا تھا یعنی یہ لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی تازہ تازہ ہی پیٹرل پاپ جو ہے یہ اس کی اوپننگ ہوئی ہے پندرہ یا بیس دن ہی لگے ہوں گے تو یہ ہم اس وقت یہ دیکھیں سامنے اس وقت جو ہے وہ پیٹرل پاپ پہنچ چکے ہیں تو جو دل کی دھڑکن تھی وہ اب پورسکون اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے کہ ہم یہاں تک پہنچیں اور گاڑی کا بیلکل ہی مجھے لگ رہا بھی آگے ایک دو جو کلومیٹر جا کے اس نے رکھیانا تھا اور پھر وہ ہی تھا کہ چلے جی وان تھرٹی پہ فون کریں اور پھر وہ ہماری مدد کو پہنچیں تو اس سے بہتر ہے کہ یہ اب ہم اس مرحلے سے جو ہے بچ گئے تو یہ پیٹرل کی ٹینکی جو ہے اس وقت فیل ہو رہی ہے اور یہ اندازہ ہے جی چار سو ساٹھ کلومیٹر بہاورپور سے یعنی کہ جھانگڑا بہاورپور سے میں نے ٹینکی فیل کر آئی تھی اور سینتیس سو کی ایک سو اور پچاس روپے سمجھے ایک سو انچاس روپے پار لیٹر تو اب میں نے جو ہے اس کی ایوریج جو ہے وہ دیکھی ہے ایوریج ہوئی ہے جی ایسی اور چار سواریوں کے ساتھ آٹو کی سترہ کلومیٹر پار لیٹر تو یہ پیٹرل ڈلوا کے ہم نے ہم پھر مہوے سفر ہیں اب ماشاءاللہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ ہم لاہور پہنچیں گے برکت مارکیٹ جائیں گے اور وہ برکت مارکیٹ کا نظارہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں ہم نے ناشتہ کرنا ہے اور آج لاہور کی لسی ضرور پی نہیں یعنی کہ لسی ہوگی اور جو جو اور چیزیں ہیں دل کر رہے ہیں کہ ناشتہ جو ہے وہ ٹکا کے کریں تو یہ اس وقت جو ہے وہ ہم دوبارہ سے پھر موٹر وے پہ اگین یہ دیکھیں صبح کا منظر کتنا خوبصورت خوبصورت منظر ہے یہ تو ناظرین آہ اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ دیکھیں گے خاموشی سے نظارہ اور میں بھی خاموشی سے آپ کو یہ دکھاتا جاؤں گا اور ناظرین خوش رہیے آباد رہیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری تو یہی دعا ہے میرے ساتھ ماشاءاللہ آپ تو ایسے ایسے کچھ فیملی کے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم ایک خاندان ہیں اور کومنٹس بھی کرتے ہیں یعنی پوری آر ورڈ پاکستان ہندوستان یعنی ہر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ میرا ویلوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس پہ کومنٹس بھی کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب انڈیا سے میرے ہندوستانی بھائی پھر امریکہ سے یوکے سے ڈینمارک سے کینیڈا سے ایون کے چینہ ملیشیا یوکرائن یعنی ہر جگہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب سے یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے تو ایک پنجابی میں کہتے ہیں سنگڑ گیا ہے یعنی سکڑ گیا ہے یا سارا سلسلہ گلوبل ویلیج جیسے کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے یعنی رابطے جو ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے بھی ایسے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانا ہے بہرحال جی بہت یعنی کہ یہ ایک اچھا سلسلہ ملا ہے پرانے زمانے میں تو ڈیری لکھی جاتی تھی جو پھر یادگار کے طور پر رہتی ہوتی تھی اب یہی سوشل میڈیا اگر اس کو پوزیٹیو آپ یوٹیلائز کریں تو زبردست یہ آپ کو جس کا ریزلٹ ملتا ہے ہمیشہ یعنی کہ جو بچے ہیں وہ گیمز وغیرہ یہ لگے رہتے ہیں یعنی کہ پڑھائی کے طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اگر آپ گوگل پہ جائیں سرچ کریں آپ کو وہاں سے آپ کے لیے تاریخی مواج جو ہے وہ بہ آسانی دستیاب ہوگا تو یہ ناظرین کچھ باتیں تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اس وقت لاہور جو ہے وہ ہم پہنچنے ہی والے ہیں لیکن لاہور پہنچیں گے اگلا جو نیکسٹ وی لاؤگ ہوگا نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں تو اس وقت تک ناظرین مجھے اجازت بھی دے دیجئے گا اور ایک اور بھی ہلکی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ چینل دیکھیں تو وہ جو ریڈ لکھا ہوتا ہے سبکرائب تو اس کو بلیک تو کر دیا کریں وہ ایسے یہ بھی انگلی آپ نے اس پہ لگانی ہے تو بلیک ہو جانا ہے تو اس سے آپ کے بھائی کا بھی فیدہ ہو جائے گا میرے سبکرائبر بڑھ جائیں گے اور پھر اس کو واج بھی مکمل کر لیا کریں اور اس کو لائک بھی کر دیا کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں دوستوں کو اور دوسرا یہ ہے کہ بیل بھی ہوتی ہے اس کو بھی آگر آپ پریس کریں گے تو آل آ جائے گا آل کو آپ کلک کر دیں تو میرا جتنے بھی ویلاغ ہیں ان کی لسک آپ کے پاس یا نیا ویلاغ جنہی آپ لوڈ ہوگا وہ آپ تک پہنچ پائے گا تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا یہ آٹھوہ ویلاغ آٹھوہ موٹر وی پہ سفر چھانگڑا سے لاہور اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ چار سو ساٹھ کلومیٹر ہم نے پیٹرل پم تک کر لیا تھا اور چار سو ساٹھ کلومیٹر کا فاصلے کا جو ایورج بنی تھی جب ہم نے پیٹرل ڈلوایا تو سترہ کلومیٹر فی لیٹر اس پہ یہ آلٹوں پہ میں نے بار بار بتا رہوں اگر سنگل جیسے میں خود ڈرائیو کرتا ہوں تو پھر اگر سردیوں میں ایسی بھی نہیں چلتا تو بائیس کلومیٹر تک یہ گاڑی جو ہے پر لیٹر اس مہگائی کے دور میں سب سے اچھی ٹرانسپورٹ تو یہ آلٹو ہی ہو سکتی ہے موٹسائیکل کے بعد موٹسائیکل ایک ننگی سواری ہے وہ تو اتنی لمبا صفحہ تو نہیں کیا جاتا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے موٹر وی پہ سے اجازت چاہوں گا اور اگلے ویلاغ میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تن کے لئے اللہ حافظ